مرد حضرات کے یا خواتین کے کچھ حصے سے بالوں کا ختم ہو جانا مطلب جلد بلکل پلین ہو جاتی ہے وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ روٹس بھی یہاں پہ نہیں ہے اور بال جگہ جگہ سے اکثر لوگوں کے تو سر کئی جگہ سے یہ چیزیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں کچھ لوگوں کے خاص مقام پر تھوڑا سا ایسا حصہ بن جاتا ہے ایک سے دو انچ کا جہاں سے بالکل راؤنڈ کی شکل کے اندر بال وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں تو آج کا بڑا سمپل سا نسخہ ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے اس کی ریکویسٹ کی تھی کچھ خواتین نے بھی اس حوالے سے مجھے کہا تھا کہ آپ اس پر ویڈیو بنا دیں تو آج کی ویڈیو ہماری وہ بالچر کے حوالے سے ہونے والی ہے بڑا سمپل سا نسخہ ہے ایک سے دو چیزیں ہیں جو آپ نے لے کے گھر میں ہی اس کو تیار کر لینا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے گھر میں ہی موجود ہوں تو اب کیا نسخہ ہے آپ کو نسخہ کی طرف لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین دعا چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک پہ آپ کو چاہیے ہوگا لہسن چار عدد جوے یا تری کہتے ہیں اس کو جوا کہتے ہیں جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لہسن کے چار پیس چاہیے ہوگے ہمیں جو جوے کے اور اس کے ساتھ ہمیں سرما جو ہے کالا سرما جو ہم گھروں میں بچوں کے آنکھوں میں ڈالتے ہیں بڑے بھی ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں چاہیے ہوگا صرف دو گرام دو گرام سرما چاہیے ہوگا چار عدد تریان جو ہے اس کی لہسن کی چاہیے ہوگی اب آپ نے کرنا یہ ہے اس کی تیاری سن لیں کسی بھی کونڈی کے اندر یا ہاون دستے کے اندر یا کوئی خرل ہو آپ کے پاس تو چاروں جو پیس ہوں گے تھوم کے لہسن کے آپ نے ان کو پیس لینا ہے مطلب ان کی رگڑائی کر لینی ہے جب آپ دیکھیں گے وہ بلکل پیس بن گیا تو دو گرام جو ہے آپ نے سرما جو آپ کے پاس ہوگا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اس کی رگڑائی شروع کر دینی ہے مطلب یہ اتنا رگڑنا ہے کہ وہ ملائم ایک مرم کی طرح تیار ہو جائے بلکل ملائم ہو جائے مطلب اس میں ذرات ختم ہو جائے لہسن کے جو موٹے موٹے پیسیز ہوں گے یہ بلکل نہیں ہونے چاہیے بلکل مطلب ملائم ملائی کی طرح نرم ہو جانا چاہیے مکھن کی طرح تو آپ کی دواج یہ تیار ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے طریقہ استعمال کہ مطلب اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اب جو بھی آپ کی جگہ ہوگی اگر مرد حضرات کے چہرے پہ ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر سر میں ہے یا خواتین کے سر میں ایسا مسئلہ بن گیا تو وہ بھی کر سکتے ہیں رات کو سوتے وقت آپ نے مطلب جو آپ نے تیار کیا ہوئے وہ آپ نے ایسے کر کے لینا ہے اور سر کے اس حصے میں لگا دینا ہے اب پانچ منٹ جلن ہوگی تھوڑی سی وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گی اس کے بعد جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جلن کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے ایسا نہیں کرنا کہ اگر جلن ہو رہی ہے تو آپ کہیں جی ریاکشن ہو گیا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا خلقی پھل کسی جلن محسوس ہوگی پانچ ایک منٹ آپ برداشت کریں گے جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ رات بھر آپ نے اس کو لگا رہنے دینا اتارنا بالکل بھی نہیں ہے اب اگلی صبح جو ہے آپ نے اٹھ کے اس کو دھو لینا ہے صاف کر لینا ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دو یا تین دفعہ لگانا پڑے گا اگر ہو سکے تو روزانہ آپ نیا تیار کریں مطبع تازہ لیسن لیں اگر جگہ کم ہے تو دو لیسن کی طریقے لیں ایک گرام سرما لیں مطبع یہ دیلی بیسز پہ آپ نے تیار کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ تیار کر کے رکھ لینا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے جانا نہیں دیلی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور اس طرح اپلائے کرنا ہے دو یا تین دفعہ یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں اچھا ہوگا یہ کہ اس جگہ کی جو جلد ہوگی وہ ختم ہو جائے گی وہاں پہ نئی جلد آنا شروع ہو جائے گی اب جیسے ہی نئی جلد وہاں پہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ باریک باریک بال جو ہے وہاں پہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریزر کی مدد سے کسی کو بھی کہہ کے گھر میں تو آپ نے وہ بال جو ہے ریزر کی مدد سے صاف کر دینے اس جگہ کو بلکل آپ نے صاف رکھنے ڈیلی بیسز پہ آپ اس کو جو ہے ریزر کرتے جائیں گے سٹارٹ میں جو ہے تھوڑے سے باریک بال آئیں گے ہلکیں ہوں گے لیکن کچھ دن کے وقفے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بال جو ہے بلکل سخت اور جس طرح آپ کے دوسرے بال ہیں ویسے آنا شروع ہو جائیں گے تو بڑا سمپل سا نسخہ تھا اور بڑا آسان ہے اور مجرب بھی ہے تو یہ آپ کو دینا تھا تو انشاءاللہ بہت پر امید ہوں کہ آپ کو یہ فائدہ بھی دے گا اور آپ اس کو استعمال کر کے اپنے بھائی کو اپنے خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ